ملک کے دیگر حصوں کی طرح جمہوں میں بھی اب جمہوں کشمیر میں بھی روہنگیاز پر کریک ڈاؤن جاری ہے جہاں کل کشتوار زلہ میں پولیس نے کئی روہنگیاز کو گریفتار کیا اور جو ان کو پناہ دینے والے تھے ان پر بھی کاروائی کی وہی آج جمہوں کے نروال علاقے میں جو روہنگیاز بستی ہے یہاں جمہوں کشمیر پولیس کے جوانوں نے آج سرچ آپریشن کیا جہاں ان سے ایڈنٹی کارڈ مانگے گئے اور ملک کے کئی حصوں کی طرح یہ تلاشی ابھیان اب جمہوں کشمیر میں بھی چلایا جا رہا ہے جہاں اتر پردیش میں پہلے سے ہی یہ پہل کی روہنگیاز کی آئیڈنٹیٹی آئیڈنٹی کارڈز ان کے چیک کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں جمہوں کشمیر پولیس جن کے ساتھ یہاں خواتین جمہوں کشمیر پولیس کے اہلکار بھی شامل ہے اور یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ روہنگیہ بستی میں چیک کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ گیر قانونی طور پہ روہنگیہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا پاناگزین رہ رہا ہے جس کے پاس یون ایچ آر سی کا کار نہ ہو یا کچھ اور یہاں پہ کرایا پہ نہ رہ رہا ہو ان کو دیکھا جا رہا ہے یہاں پہ چیک بازاب تطور پہ کیا گیا اور صبح یہ سرج یہاں پہ شروع کیا گیا روہنگیہ بستی نروال میں جہاں کئی روہنگیہ پاناگزین رہتے ہیں جو کئی برسوں سے بھرما سے بھاگ کر یہاں آئے تھے جو ماینمر میں حالات کشیدہ ہوئے تھے اس کے بعد یہاں پہ یہ پاناگزین رہ رہے ہیں تاہم ان کی جو حالات ہے وہ آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح سے یہاں پہ اب پلیس کے بعد یہ اب گھروں سے ان جونپلیوں سے باہر نکلے چلے گئے کچھ اور پوچھا تو نہیں پلیس نے چلے گئے کچھ نہیں پوچھا کچھ نہیں پوچھا یہاں چیکیں ہوں رہی ہے سے کیا یہ مصر ہے تو رونگیہ بسکر میں چیکیں ہوں یہ صحیح کی الگ جگہ کے اوپر یہاں سے موسیقی میں کچھ یہاں کے لوگوں نے اپنے پلوٹ جو ہیں جو بہت سے لوگ آئے ہیں ان کو بسانی کی میں دیا تو ہم اس میں یہی چیک کر رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو انگیان گورنمنٹ کی جو فیسلیٹیز ہیں وہ ان کو پروائیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ سب چیزیں چیک کر رہے ہیں تو سر کیا ہے ملٹیپل لوکیشنز پر ایڈ چل رہے ہیں تو سر ہیمن ٹرافیکنگ کا اینگل بھی بیچھے آئے ہیں ہمارے اس میں ساتھ پولی سٹیشن والد ہے اور اس میں لگو 39 سے 30 لوکیشن دواری ہوگی دہا پر سر چل رہے ہیں سر کچھ اپرادگ معاملے بھی سامنا ہے وہ بات کی باتیں ہیں جب ایک بار انویسٹیشن ہوتی ہے کل بھی سر کس سوار میں چھے لوگ آرسٹ ہوئے ہیں اس کے بعد پھر حال ہم اپنے کیس میں جو بھی لگے ہو رہے ہیں اس کی جب کوئی ڈیٹیل آئیں ہیں تو آپ سے سکتے ہیں یہ وہ رہنگیا پاناگزین ہے جن کے آئیڈنٹی کار یہاں پہ چیک کیے گئے اور ان کی جو جھوپٹی ہے جو آرزی طور پہ جن میں رہ رہے ہیں یہاں پہ چیکنگ کی گئی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کی طرف سے انہیں کار مانگے گئے اور ان کا جتنے بھی ایک جوپٹی میں لوگ رہتے ہیں ان کی بازہ ابتہ طور پہ چیکنگ کی گئی بتا دے کہ ہیومن ٹریفکنگ معاملات کو لے کر بھی کئی ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں جن میں کئی رہنگیا پاناگزینوں کو سرینگر جمہو کسٹوار ڈوڑا راجوری اور پونچ سے گرفتار کیا گیا ہے پہلے ہی ایٹی بار تردو کے لیے جمہو سے میں مہد اشرف